موسیقی موسیقی کیا کیا انہوں نے کیا ہے کہاں بات پہنچی ہے کس طرح سے وہ گئے تھے ابھی تک کیوں نہیں کچھ ہو پایا اسلام علیکم والیکم اسلام نام کیا تھا اس کا شبیر علی نام تھا اس کا اور میرے برادر انلاو ہی ہیں جس کے لیے جوانا میں 2009 سے اس کے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ واپس پاکستان جوانا لائے جا سکے اسے صرف اسے ہی نہیں جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ قید ہیں چائنہ کی جیلوں میں ان سب کے لیے نائن مطلب بارہ سال ہو گئے ہیں آپ سٹرگل کر رہے ہیں وہ ٹو تھاؤزن سیمن میں یہاں سے گیا تھا کسی فیکٹری کی شمٹ تھی پینٹو کی فیکٹری تھی وہ شمٹ لے کے گیا تھا اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ جا چکا ہے اب اس کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا کیا معاملات ہوئے یہ واللہ علم ہمیں بھی جوانا وہ صحیح نہیں بتاتا ایک مرتبہ اس کی ایک ماہ میں کال آتی ہے تو وہ بھی جوانا اس پہ بھی اسے افسر کیا جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے ریکارڈ کی جاتی ہیں سب باتیں جوانا وہ اسے پھر فیلٹر کرتے ہیں کہ اس میں کچھ چیسی اس نے بات تو نہیں کی اگر پتہ چل جائے انہیں کہ ایسا کچھ اس نے کیا یا ایسی کوئی بات کیا تو اس پہ انہیں سزائیں دی جاتی ہیں وہاں پہ جو شپ بینڈ لے کے گئے تھے وہ لیگل ایک طریقے سے گئے تھے یا ہی لیگل جی بلکل لیگل طریقے سے گیا تھا وہ یہاں سے ائرپورٹ سے گیا ہے ہمیں جوانا جب وہ 2007 میں گیا تھا تو اس کے دو دھائی سال تک اس کا کچھ پتہ نہیں تھا اس کے بھائیوں نے ادھر ادھر کافی جوانا وہ اسے ڈھونڈا ابھی یہاں تک کہ اس کی فیملیز کو مختلف کالز آتی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اتنے پیسے لے کے فلان جگہ آجائیں یا فلان شہر میں آجائیں اتنے پیسے لے کے آئیں پھر ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے اس کے بارے میں شپ مینڈ تھی جس کمپنی کی ان سے نہیں رابطہ کیا وہ کہیں بھی نہیں ملی نہیں پولیس میں کمپلین ایف آئی آر کچھ اس کے بارے کچھ کیا تھا لیکن وہ ایک لیگل طریقے سے گیا تھا جوانا پاسپورٹ پہ جب بھائیوں نے ان کے بھائیوں نے ڈیٹیل نکلوائی ائرپورٹ سے وہاں سے بنگکوک گیا چار دن کا سٹے کیا اس نے وہاں پہ اور سٹے کرنے کے بعد وہ وہاں سے گانزو کی فلائٹ لے کے گانزو گیا اور وہاں پہ اس نے پانچ سات دن سٹے کیا پھر وہاں سے واپسی آتے ہوئے ائرپورٹ کے مطابق اریسٹ ہوا ہے وہ لیکن جبکہ وزارت داخلہ کہتی ہے کہ جب وہ یہاں سے گیا تھا تب ہی اریسٹ ہو گیا ائرپورٹ پہ اترتے ہی ایک تو اس دونوں چیزوں میں متضاد ہے اب کون سچا ہے کون نہیں یہ تو لیکن اس کے بعد ہم نے جب 2009 میں اسے جانا اس کیس کو دیکھنا شروع کیا میں نے تو ہم اس پہ جانا بہت سارے اداروں کے پاس بھی گئے انجیوز کے پاس گئے جیو آر ون جاتے رہے وزارت خارجہ کو اپلیکیشن سے دیتے رہے وزارت داخلہ کو اپلیکیشن سے دیتے رہے ہیومن رائٹس کو دیتے رہے لیکن جوانا کسی نے جوانا مارسات کو اپریٹ نہیں کیا تو وزارت میں جہاں آپ گئے جیو آر گئے آپ سرانے والا سے ملے ان کے لئے مارکس کیا تھے کیا کہتے کیا اچھا جی دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم نے اس معاملے میں 2014 میں ہمارے ساتھ بہت ساری فیملیز اٹیچ ہوئیں جن کے قیدی وہاں چائنا میں مجود ہیں جب وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئیں تو اس کے بعد ہم نے اپنے پروٹیسٹ شروع کیے اتجاج کرنے شروع کیے بہت سارے ہم نے اتجاج کیے یہاں تک کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن ہم نے صبحی دار الحکومت جتنے تھے اس میں اور پھر وفاق اسلام آباد میں بھی اتجاج ایک ہی ٹائم پر ہم نے کیے اس کے بعد جوانا چیف جسر صاحب نے نوٹس لیا اس کا ساکر بنیسار صاحب نے ان کے یہ ریمارکس تھے کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ شکایات چین کے حوالے سے مل رہی ہیں کس حکومت کیا بات کر رہے ہیں یہ جتنے بھی ادوار آئے ہیں جوانا ٹو تھاؤزن سیون یا نائن سے شروع کر لیں آج تک جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں ہم سب کے پاس جاتے رہے ہیں اور سب کے پاس جا رہے ہیں ابھی بھی جا رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم اپنی جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی جا رہے ہیں ہمیں کوئی ریسپونس نہیں مل رہا اس بات پہ چائنہ کے قیدیوں کے حوالے سے ٹریٹی بھی سائن ہو چکا پاکستان اور چائنہ کے درمیان ٹو تھاؤزن ایٹین میں جب ساکر بنیسار صاحب نے اس پہ نوٹس لیا تھا اس کے بعد اس سے پہلے مارچ دوزار اٹھارہ میں کیپنٹ میں بل پاس ہوا ہے اس کے بارے میں پھر نومبر دوزار اٹھارہ میں ٹریٹی سائن ہوا پاکستان کا جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی اور ان کا پہلا وافت گیا تھا چائنہ تو تب اس میں سیکنڈ پوائنٹ جو تھا نا وہ یہی تھا جو سنٹینس پریزنرز ہیں پاکستان کے کچھ ان کے ہیں یہاں پہ کچھ ہمارے ہیں وہاں پہ وہ انہیں جو ہیں نا وہ جن کی سزائیں مکمل ہیں انہیں ریلیز کر کے پاکستان لائے جائے گا جن کی نامکمل ہیں انہیں پاکستان ٹرانسفر کر کے ان کی سزائیں یہاں مکمل کی جائیں گی یہ اکتوبر دوزار بیس میں نافذل عمل بھی ہو چکا ہے آج دوزار بیس کا اگست ختم ہو رہا ہے لیکن اس پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہا ہے شبیر یہاں سے کیلا گیا تھا جی بالکل وہ کیلا گیا تھا اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ جا چکا ہے وہ جب آپ رابطہ کرتے ہیں اداروں سے تو وجہ کیا بتاتے ہیں کیوں وہاں پکرا گیا ہے وجہ تو دیکھیں سب کے سب کہتی ایک ہی کیس میں وہ بتاتے ہیں اب یہ ممکن تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس تقریباً پائیونڈر فائیونڈ نائن نائنٹی فائیو آراؤنڈ باوٹ جو قیدیوں کی جو آنا ہمیں معلوم ہے کہ پائن سو پچانوے کے قریب قیدی جو آنا وہ وہاں پہ موجود ہیں لیکن سب کے سب ایک کیس میں تو نہیں ہو سکتے اس سے بات ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے وہ ایک ماہ میں ایک مرتبہ اس کی کال آتی ہے وہ فیملی کی اس کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ کام کتنا کر رہا ہے کتنا اچھا کام کر رہا ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک منٹ سے دس منٹ کے درمیان اگر وہ اچھا کام کرے گا جتنا اچھا کام کرے گا اتنا زیادہ ٹائم اسے دیا جائے گا بات کرنے کے لئے مارکس اس کے کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں وہ بس یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں آپ والدہ سے پوچھتے آپ کیسی ہیں طبیعت کیسی ہے والد کے بارے میں پوچھتے ہیں بہن بھائیوں کا پوچھتے ہیں خود کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں شیئر کر سکتا مرنیر بھائی کچھ عرصہ پہلے آپ نے کچھ احتجاج کیے تھے پریس کلپ وغیرہ کے باہر اس کے بعد کوئی رسپونس نہیں آیا ہمیں بس یہی رسپونس ابھی تک ملا ہے کہ ہمارا ٹھٹی سائن ہوا ہے معایدہ جو ہے وہ سائن ہوا ہے اس کے بعد اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا بس یہ کہا جاتا ہے جب ہم وزارت داخلہ میں یا خارجہ میں رابطہ کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے اب آپ وزارت داخلہ سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کاغذات مکمل کر کے چائنہ بجھوائیں ہیں چائنہ والوں کو پوچھتے ہیں ادھر وہ امبیسی میں کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے کاغذات مکمل ہو گئے پاکستان چلے گئے ہیں اور سب کے سب وہ قیدی جتنے بھی ہیں وہ کم از کم دس سال سے زیادہ کی سزا کار چکے ہیں اور بیشتر قیدی ایسے ہیں جن کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں کیونکہ جب ہماری بات ہوتی ہے تو قیدی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری سزا مکمل ہو چکی ہے لیکن ہمیں چھوڑ نہیں رہے کیوں نہیں چھوڑے یہ نہیں پتا بھی کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو وہ نہیں کچھ کریں البتہ میری گزارش ہے حکام بالا صحیح داروں سے کہ وہی ان کے پاس ڈکومنٹیشن ساری کمپلیٹ ہے پوری ویڈیو میں چل بھی رہی تھی اسپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں وزارت داخلہ سے کر چکے ہیں وزارت خارجہ سے کر چکے ہیں چائنہ سے کر چکے ہیں ہر کوئی نے ٹھرکا دیتا ہے کہ ڈکومنٹیشن ہم نے بیج دی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بیج دی ہے پتہ نہیں ڈاکیا پہنچا ہے ڈکومنٹیشن بیجی گئی ہے یا ڈاکیا کہیں ہونگ کونگ میں یا پتہ نہیں کدھر بیٹھ کے یہ اشیاں کر رہے ہیں البتہ اس موضوع پر نظر ثانی کی جائے جتنا عرصہ جتنے برس انہیں ہو گئے ہیں اپنے پیاروں سے دور انہیں اور باقی کی بھی جو فیملیز ہیں ان کی خاطر کچھ کیا جائے وہ پاکستان کے سیٹیزنز ہیں نادرہ سے ویریفائیڈ ہے پاکستان کے شہری ہیں ان کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا منیر بھائی کا میرا یا آپ لوگ کا ہے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اور یہی امید کرتی ہیں کہ شبیر صاحب واپس پاکستان میں آ جائیں اپنے امید بن سو بیش بیٹ کو جات دیجئے اللہ نکے باہن